موسیقی اسلام علیکم ابرارشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کے اصل موضوع کی جانب آؤں میری آپ سے ترخواست ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں دنیا بھر میں کرونا کی وبا کے پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے اگرچہ اب اس میں قدر کمی نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود اب تک تیس لاکھ سے زائد افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ اس وبا کے نتیجے میں حلاق ہونے والوں کی تعداد بھی اب دو لاکھ سے زیادہ ہو چکے یعنی دو لاکھ گیارہ ہزار کے قریب افراد لکمن عجل بن چکے ہیں ہم پاکستان کی جانب آئے ہیں تو پاکستان میں اس وقت چودہ ہزار سے زیادہ افراد اس مرز کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ اس مرز کے نتیجے میں جانب آق ہونے والے افراد کی تعداد ہے تین سو ایک جبکہ یو اے ای میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر اب ہو گئی ہے تس ہزار آٹھ سو انتالیس اور کل اموات ہوئی ہیں وہاں پر بیاسی یعنی ایٹی ٹو یہی حال سعودی اریبیہ کا ہے وہاں پر بھی اب تک تقریباً انیس ہزار افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ ایک سو چھوالیس کے قریب افراد اس مرز کی وجہ سے موت کے موں میں جا چکے ہیں اب کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ جو اچھی خبر یو اے سے وہ یہ ہے کہ دوبیس میں تمام ریاستوں میں اب لاک ڈاؤن میں تو نرمی کر ہی لی گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس توقع اور امید کا اصحار کیا جا رہا ہے کہ شہری وہاں کی مقامی حکومتوں سے تعاون کرے گے تاکہ لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال جو ہے وہ مزید نرم کی جا سکے اور مساجد میں عبادت کی اجازت بھی دی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جون جو صورتحال بہتر ہو رہی ہے اسی طرح وہاں پر جو لوگ ہیں جو مختلف ویزو پر گئے تھے ان کے سوالات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا چھے مہینے سے زیادہ کا اور سکے ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھروں میں کام کرنے کے ویزو پر گئے تھے اور اب ان کو کیا کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویزو پر گئے تھے اور ان کا ویزو پر گئے تھے اگر مزید بھی چھے مہینے ان کو مل جاتے ہیں تو کیا آپ ان کو وہاں پر رکنا چاہیے وہاں پر نوکری تلاش کرنی چاہیے اب ایسے لوگوں سے میری درخواست تو یہ ہوگی کہ فیل ہاں دبی میں ملازمتوں کی صورتحال بہتر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی لوگ پر روزگار ہو رہے ہیں نئے لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا اس لیے فیل ہاں یہ رسک لینا مناسب نہیں ہاں اگر آپ کو کوئی عزیز رشتدار بھین بھائی وہاں پر مقیم ہے جس کے پاس آپ ٹھہر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں رہائشت پیار کر سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ اس وقت تک رک جائیں جب تک وہاں کی اتھارٹیز یا وہاں کی حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے جہاں تک ویزو کی ویلٹ ہونے اور نئے ویزے کھلنے کا سوال ہے تو پھر حال اس کا کوئی امکان نہیں البتہ اس حوالے سے جو تمام ویزا سینڈرز ہیں وہ کھول دیئے گئے ہیں آپ وہاں پر جا کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویزا ویلٹ کروانا ہے اور اتھارٹیز اس پر رضا بانا ہے تو آپ کا ویزا ویلٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اس حوالے سے تازر ترین معلومات سے بھی اگاہ کیا جا سکتا ہے دوسری جانب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان آنے کے لیے مختلف ائر لائنز جس میں ائر اربیا ہے ائر اربیا ہے ان کے ٹکٹ پہلے سے قرید رکھیں اور ابھی تک وہ ٹکٹ منصوب یا وہ فلائٹس کینسل نہیں ہوئی تو کیا ان کو پاکستان واپس آنا چاہیے یا سفارت خانے میں ریجسٹریشن کروانی چاہیے دیکھیں میرے بھائی جو لوگ پی آئی اے سے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کو تو سفارت خانے میں ریجسٹریشن کروانا لازمی ہے کیونکہ اس فلائٹ کا ٹکٹ صرف اور صرف سفارت خانے یا کانسل خانے میں قائم پی آئی اے کے کاؤنٹر سے آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ نے ائر اربیا یا فلائٹ اربی یا کسی اور ائر لائنز کا ٹکٹ پہلے سے کروا رکھے وہ ابھی تک ٹکٹ کنفارم ہے اور فلائٹ منصوب نہیں ہوئی اور اگر وہ فلائٹ چلتی ہے تو پھر آپ اس فلائٹ سے پاکستان آ سکتے ہیں ایک اور اطلاع یہ ہے یا سوال جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے یو اے کی فلائٹس کب کھلیں گی میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں فلائٹس پاکستان سے دبیئی یا کسی بھی ملک کی فلائٹس اس وقت ہی کھل سکتی ہیں جب دوسرا ملک ان فلائٹس کی اجازت دے ائرپورٹ کو کھول دے امیگریشنوں کام تیار ہو جائیں اور یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ حکومتوں کے درمیان فلحال تیار ہونا باقی ہیں ابھی تک تو مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا لیکن کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ میئی کے بعد صورتحال بہتر ہوگی اور آہستہ آہستہ معمول کی پروازوں کو مختلف ممالک کے لیے کھولا جائے گا جس میں پاکستان اور یو اے ای بھی شامل ہیں فلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے بجاہر خدا حافظ